السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں از ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درد پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کے وجہ سے ہم ہیں جن کے وجہ سے یہ کل کائنات ہے آج پندرہ نومبر ہے جمعہ کا دن ہے جسے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق شام کے ساتھ بچ چکے ہیں اور میری انڈسٹیننگ میں میری نظر میں آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، سب سے بڑی وریکنگ نیوز، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے دو بہادر ججوں نے کپتان کے حق میں حکم جاری کر دیا ہے کپتان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے آپ کو یاد ہوگا نیب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستے بریت کو مسترد کر دیا تھا وہ فیصلہ جو نیب کی کورٹ کے اندر مسترد ہوا اس کو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے کلدم قرار دے دیا ہے آج نیب نے ایک فل ٹاوس کرائی ہے بہت بڑی فل ٹاوس تھی اب پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی اس کے اوپر سکسر مار سکے ہیں نہیں مار سکے جس کے اوپر آج بات کرنا بنتی ہے اس کے پر ہم بات کروں گا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے اڈیالا جیل سے پیغام بھیجا ہے چوبیس نومبر کے لانگ مارچ کو لے کر انہوں نے کیا باتیں کہیں ہیں وہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پھر پاکستان جیسے تھرڈ ورڈ میں پاکستان جیسے اسلامی ایٹمی ملک کے اندر اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے وی پین کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیا دیا ہے اب پاکستان کے کون سے ایسے کام ہیں جو شرعی ہے کون سے ایسے کام ہیں جن کو ہم غیر شرعی سمجھتے ہیں شرعی اور غیر شرعی کے بیچ میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والا نوجوان فس کر رہ گیا ہے وی پین بھی غیر شرعی قرار دیا گیا ہے کل کو ٹویٹر اور پھر ایک وقت میں انٹرنیٹ بھی غیر شرعی قرار دیا جا سکتا ہے یہ میرا کومنٹ ہے میری اوپینین ہے کوئی سے ڈسگری کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا رہیں گی کچھ مزید بیانات بھی ہیں اس لئے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو ڈسکریپشن کے اندر ٹائٹل کے نیچے جہاں ہیشٹیگ ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں اس کو جا کر کلک کر کے جوائن کر لیں گے تو بڑا اچھا رہے گیا بعض اوقات ہیسا ہوتا ہے کہ جو فائر وال ہے یا جو وی پی این ڈسرپشن ہے یا بین ہے اس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں ملتا تو وہاں آپ کو بہت سانی مل جائے کرے گا اس طرح آپ کا اور ہمارا رابطہ بڑے اچھے سے ہو سکا کرے گا ایک تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ کہتے ہیں کہ بری ہو گئے آپ کہتے ہیں کہ زمانت ہو گئی تو وہ رہا کیوں نہیں ہو رہے تو بھائی جان عمران خان صاحب کے اوپر دو سو سے زائد کیسز ہیں ہم نے آپ کو ایک ایک کر کے جو خبر ہمیں اس پوائنٹ آف ٹائم کے اندر آ رہی ہے وہ بتانی ہے اس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہے کسی اور کیس میں ڈال دی جائے یا ان کو کسی اور کیس کے وجہ سے ہپننگ ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے کیس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ابھی تک کی اپ ڈیٹ کیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اندر اب دیکھیں کیسز بھی تو اتنے ہیں نا توشہ خانہ ون توشہ خانہ ٹو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ایک اور کہیں ہو رہا ہے کہیں اور ہو رہا ہے تو ان سب کی چیزوں کے جو معاملات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس نے نیب نے امران خان اور بشرا بی بی کی جو درخواستے بریت تھی اس کو مسترد کر دیا تھا اور وہ مسترد ہونے کے بعد معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا اب یہ والا کیس جو زیر سمات تھا وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس تھا اور اس میں آج انہوں نے نیب کوٹ کے اس فیصلے کو کلدم قرار دیتے ہوئے ایک اور حکم دیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہوئے میں شیئر کرنے لگا ہوں اسلام آل ہائی کوٹ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں امران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کرنے کا اعتصاب عدالت کا فیصلہ کلدم قرار دے دیا یعنی اعتصاب عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کو کلدم قرار دے دیا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس میں چارج فریم ہوتا ہے اس عدالت کے اوپر اور ان کے وکلا اور پروسیکیوٹرز کے اوپر کہ آپ نے کیس کس نویت کا بنایا تھا اس کے اندر حالات کیا تھے اور اب آپ کیا یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر پی ڈی آئی کی لیگل ٹیم کو کھیلنا چاہیے یہ اتنی بڑی فل ٹاس ہے کہ چکہ ماریں باہر چلا جائے گا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ٹرائل کوٹ کو شواہد کا جہزہ لے کر قانون کے مطابق بریت کی درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج تحریری فیصلہ جاری کر دیا انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریق انصاف کی لیگل ٹیم کی ابھی تک اس معاملے کے اوپر کوئی ڈیٹیل سامنے آئی نہیں کہ انہوں نے کوئی کومنٹ کیا ہے انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کوئی پریس ریلیز جاری کی ہے یا کسی عدالت میں وہ جا رہے ہیں ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے لیکن آنی چاہیے اصولی طور پر آنی چاہیے جناب اب آ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں وی پی این کے غیر شرعی قرار دیے جانے کے معاملے کے اوپر کومنٹ کروں بڑا امپورٹنٹ کومنٹ میرا رہے گا عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے اڈیالہ جیل سے تہترین پیغام بھیجائے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں انہیں کہا ایک سال مجھے اور میری اہلیہ کو جیل میں رکھنے کے بعد ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں مسٹ ٹرائل ہوا اور اس دوران انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا مد نظر نہیں رکھا گیا یہ اعتراف ریاست ہے اور اس پر قابض مافیا کی جانب سے نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا اعتراف اور ہمارے نظام انصاف پر بہت بڑا یہ سوالیاں نشان ہے یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اس اعتراف کے بعد میں چیرمن نیب پروسیکیوٹر جنرل اور تفتیشی افسران اور متعلقہ ججز کے استیفوں کا مطالبہ کرتا ہوں قابض مافیا کی ایمہ پر ملک کے مقبول ترین لیڈر کے مسٹ ٹرائل پر ان کے خلاف تعدیبی کا روائی ہونی چاہیے یہ عمران خان صاحب نے بولا ہے پھر عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پانچ جھوٹے کیسز پر بڑا امپورٹنٹ ہے لیٹسٹ یہ پوائنٹرز ہیں آپ کو ویلاغ میں اتنا فوراں فوراں کوئی نہیں بتایا گا میرے پاس جیسے آتے ہیں میں بتا جاتا ہوں مجھے پانچ جھوٹے کیسز میں ایسے ہی مزہ کا خیز انداز میں سزائے دلوائی گئیں اور مزید دو جھوٹے ٹرائل اسی سپیڈ سے چلائے جا رہے ہیں تاکہ مجھے حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے ہٹایا جا سکے لیکن میں اپنے خون کے آخری قطرے تک پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کی جنگ جاری رکھوں گا عمران خان پھر کہتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کو کینگرو کوٹس بنا دیا گیا ہے اور اب ان کی حیثیت سرکاری محکموں سے زیادہ نہیں رہی عدلیہ کی طاقت کو سلب کر لینے سے ملک میں انصاف کا نظام جو پہلے ہی مخدوش تھا بلکل ٹھپ ہو جائے گا کہا جاتا ہے جمہوریت خطرے میں ہے ملک میں جمہوریت ہے کہاں عمران خان نے بولا اور انصاف کی آزادانہ فرامی ہے کہاں جمہوریت کا مطلب تو آزادی قانون کی حاکمیت اور انصاف کی آزادانی فرامی ہوتا ہے ملک میں جمہوریت کا قتل کر دیا گیا ہے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے عمران خان پھر وہ کہتے ہیں اسی لئے پاکستانی قوم کو کال دے رہا ہوں کہ یہی وقت ہے چوبیس نومبر کو نہ صرف خود نکلیں بلکہ ہر فرز ذمہ داری لے کر لوگوں کو بڑے پیمانے پر متعارک کرنے کی تحریک چلائے اس تحریک سے حقیقی آزادی کا خواب پورا ہوگا ورنہ زندگی بھرکتی غلامی کا مقدر بن جائے گی کس کا قوم کا اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا سلوگن انہوں نے رکھا ہے اب نہیں تو کب ہم نہیں تو کون یہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے تاترین پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا تو انہوں نے چوبیس تاریخ کے لیے عوام کو یہ میسج دیا ہے کہ اب نہیں تو کب ہم نہیں تو کون ابھی اس سے پہلے کہ میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے فیصلہ آپ کے سامنے رکھوں پی ٹی اے کیا بولا ہے وہ رکھتا ہوں میں وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو غیر قانونی وی پی این بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا کس نے لکھا ہے وزارت داخلہ نے وی پی این سے دہشت گرد بینک ٹرانسیکشن اور دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں اپنی خراصت اور بات چپانے میں آگے بڑھ جاتے ہیں وی پی این کو فہاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کر جاتا ہے اس لیے بند کیا جائے خط اچھا اس کو آپ بند دو سال پہلے کرتے ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں تھا اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے انٹینٹ بڑی امپورٹنٹ ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این چونکہ دہشت گرد استعمال کرتے ہیں تو اس لیے بند کیا جائے ہاں بیسے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی تو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں بات تو ان کی بلکل ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ سے یہ بار ہے کہ کل کو دہشت گردوں نے اگر کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تو کیا ہم کرکٹ کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے کل کو دہشت گردوں نے اگر فوٹبال کھیلنا شروع کر دی تو کیا ہم فوٹبال کو بھی بند کر دیں گے کل کو دہشت گردوں نے اگر گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا تو کیا ہم اس کو بھی بند کر دیں پھر یار یہ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے کہ اس کے اوپر کیسے کہہ لیتے ہو جار میں اتنا کہنا چاہوں گا آگے چلتے ہیں اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے وی پین کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک پہنچنے والے تمام اقدامات کا انصداد کرے ڈاکٹر راغب نائمی اب میرے اس کے پر دو چار سوالات ہیں پاکستان میں باقی جتنے کام ہو رہے ہیں وہ شرعی ہیں عورتوں کو گھروں سے اٹھانا چادر چار دیواری کو پامال کرنا نوجبانوں کو تھانوں کے اندر چھتر پڑنا پھر صحافیوں کی ابڈکشن ان کا غائب ہونا وکلا کی ابڈکشن ہونا ان کا غائب ہونا اور اچانک سے پولیس مقابلے کے اندر ان کا ریکاور ہو جانا یہ سب کام جتنے ہو رہے ہیں حضور والا جناب ڈاکٹر راغب نائمی صاحب سب شرعی ہو رہے ہیں صرف ایک وی پین تھا جو آپ کو غیر شرعی نظر آیا اور وی پین انٹرنیٹ پاکستان میں آئے ہوئے تب بیس سال ہو گئے اس وقت سے کسی کو وی پین نظر نہیں آیا اور وی پین اتنے ہی غیر شرعی ہے تو بھائی ہمارے ملک کا وزیراعظم وی پین لگا کر ٹوئیٹ کیوں کرتا ہے جس کے نیچے کمیونیٹی نوٹ لگے ہوتے ہیں اور وہ جو اغلام بازی ہوتی ہے مولوی صاحبوں کی میں نے سب سے پہلے مولوی صاحب کا ایک شیئر کیا تھا آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے ان کی ایک ویڈیو جاری کی تھی میں نے اپنے ٹوئیٹر سے وہ جو مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی غیر شرعی ہے یا شرعی ہے سر سر یہ اللہ کا واسطہ انٹرنیٹ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے یہ جو موبائل فون ہم استعمال کر رہے ہیں سر یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے اس کے پر یہ عودیوں کی منائیوی چیز ہے سر عیسائیوں کی یہ لائٹیں جو میں نے گھر میں لگائی ہوئی ہیں یہ بلب جو ٹنگستن نے بنایا تھا وہ بھی غیر شرعی ہے شرعی ہے سر یہ جو گیس آ رہی ہے وہ تھوڑی تھوڑی جو میاں صاحب کی آتی ہے وہ جو گیس آ رہی ہے سر وہ بھی شرعی ہے غیر شرعی ہے ہمیں تو لکنیوں پر جلانا سکھایا گیا پتھروں سے جلانا سکھایا گیا سر سر اس کے اوپر کچھ مربانی فرما دیں میری تو سمجھ سے باہر ہے میں اس کے پر کومنٹ کروں تو پتہ نہیں ہے اس کے زمرے میں تو نہیں آ جائے گا کیا کہتے ہیں کسی توہین کے زمرے میں تو نہیں آ جائے گا خدا کا باستہ ہے سر نوجوانوں کو بخش دیں اللہ کا باستہ ہے پاکستان میں پیچھے رہ کیا گیا ہے اس انٹرنیٹ سے جو ڈیجیٹل ایکانومی تھی آپ کی تھوڑی بہت چل رہی تھی اس کا بھی آپ لوگوں نے ستیہ ناس کر دیا صرف اس زد کے چکر میں کہ نوجوانوں سے اچھا جار انٹرنیٹ بند وی پی این بند ٹویٹر بند سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نام پر سکول کالج سب بند کیونکہ چوبیس کو آپ کال دے دی ہے عمران خان نے مطلب ہر چیز کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے قاضی صاحب کے جانے سے چند دن پہلے آپ نے جو شور گوگا کیا اور پھر ترامیم کروالی اس کی بھی انٹینٹ کا ٹائم بڑا میٹر کرتا تھا سر پھر پانچ نومبر سے ایک دن پہلے چار کو آپ لوگوں نے جو ترامیم کرا لیے اور قانون پاتھ کرا لیے اس کی بھی انٹینٹ میٹر کرتی دیا سر وہ شریعہ ہے غیر شریعہ ہے ساری شریعت عمران خان کے اوپر لاغو ہونی ہے یا صحافیوں کے اوپر لاغو ہونی ہے وہ یاد کریں جب انہوں نے دو اساملیاں توڑی تھی ایک کے بی کے کی اور پجاب کی تو اس وقت تو ان کی نیت انم اللہ عمال و بنیات کا جو ہے نا بار بار وہ منترہ پڑا جاتا تھا ان کی نیت کے اوپر شک کیا جاتا ہے ادھر نیت کے اوپر شک کرنا جائز ہے سار شرعی ہے یا غیر شرعی ہے یہ والے جو معاملات ہو رہے ہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کس نہج پر چل رہے ہیں اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے سرکار کو اللہ دیکھ قسمیں میں ان کے انگلیس بولا تو وہ اموشن لگے پہنے ہیں ٹکیاں لگی ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جو میرے ذرائع ہیں مجھے دوست عباب کہتے ہیں ہم تک پتہ نہیں کس کس دوستوں تک رابطے کیے گئے ہیں کہ یہ بیگ کے بیگ رکھ لو اب بولنا چھوڑ دو کچھ عرصے کے لیے مزاق نہیں کر رہا ہم سب کو تو اب ہم کس کس کا نام لیں اور کیسے کیسے نام لیں چھوڑ دیں اس بات کو بٹنیس ساری سیچویشن کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں انٹرنیشنلی جس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ایلن مسک ڈیجیٹل میڈیا کی ایمپورٹنس بتا رہا ہے اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہم وی پی این بین کر رہے ہیں ہم کون سی قوم ہیں یار ہم نے ٹویٹر بین کر رکھا ہے گزشتہ ایک سال سے ہمارا پڑوسی ملک ڈیجیٹل ایکانومی میں چائنہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے بنگلہ دیش اپنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے چائنہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے جس دور کے اندر ان کو ریسٹرٹ کر کے ہم پتہ نہیں کون سی ایکانومی کو بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے سر جی اچھا برا کام تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے اسی سوشل میڈیا کے اوپر اسی وی پی این کے ذریعے آپ قرآن پاک کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اسی ٹویٹر کے اوپر سوچ کی بات ہے چیز کا ہونا نہ ہونا درست ہونا غلط ہونا یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسا کرتا ہے اگر میں آج استعمال ٹھیک سے کروں گا تو مجھے اس سے ٹھیک چیزیں نظر آئیں گی میں غلط کروں گا تو اس سے غلط چیزیں نظر آئیں گی اگر ایک وی پی این سے ہی ہمیں خدشہ ہے خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی دہشتگردی کا تو اس کا توڑ وی پی این تو نہیں ہے بھائی اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم اپنے انٹیلیجنس کو سٹرانگ کریں نا تاکہ اس سے ہمیں انفرمیشن پہلے مل جائے اور ہم پہلے ان کے خلاف کاؤنٹر اٹیک کر دیں سمپل سی بات ہے لیکن معاملہ سارا جو ہے سرکار اس حکومت کا ہے یہ حکومت ہر وہ حربہ اپنا رہی ہے جس سے ان کے تشخص کو کچھ بھی ڈنٹ پہنچے نہ پہنچے فرق نہیں پڑتا انہوں نے نوجوان کا نتکہ بند کرنا ہے عوام کا نتکہ بند کرنا ہے ان کو زیر زمین پہنچانا ہے تاکہ یہ اٹھنا سکیں بات نہ کر سکیں باقی پبلک سب جانتی ہے ایلان مسک ہو یا ڈانلڈ ٹرمپ ہو ٹھیک ہے انہوں نے جو کرنا ہے کرنا ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کچھ دنوں بعد لیکن پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں وہ کھل کر بول رہے ہیں وہ قدمیں بھگت رہے ہیں پھر بھی بول رہے ہیں عمران ریاض سمی ابراہیم سابر شاکر ادھر حامید میر ڈیٹیل ایکٹیوز ڈاکٹر شہباز گل طیبہ راجہ فلق جاوید سنم جاوید آلیا حمزہ ملک زرتاج گل سب کھل کر بول رہے ہیں بولتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر جان ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ